پہلے ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضے پاک پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے دانت کا درد جسے وجہ الاسمان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دانت کا درد کیوں پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتی ہیں اس کے علامات کیا ہوتی ہیں اس بارے میں آج ہم کیوں کریں گے دانتوں کے اندر کہیں جب کیڑا لگ جاتا ہے یا برم اور سوزش ہو جاتی ہے یا پانی گرم اور سرد لگنا شروع جاتا ہے تو یہ درد کی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دانتوں کا جو درد ہے یہ دورہ کے ساتھ دورہ کے ساتھ یعنی آتا ہے یہ دور لگاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ درد ایک دفعہ آیا ہے آدھے گھنٹے تک ہو سکتا ہے درد قائم رہے لیکن اس کے بعد اگر آپ نے پین کے دور کی دوائی لے لی ہے یا ویسے کیوں گرم پانی ساتھ کیوں کر لی ہے تو امید ہے آپ کو درد میں آفاکہ ہو جائے تو یہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر یہ دورہ کر سکتا ہے یعنی یہ اس کی اسباب ہوتی ہیں تاریخ ہوتی ہے اس کی اس کی اسباب کے حوالے سے کیا ہے کہ اس میں کس وجہ سے یہ دانت کے درد ہوتا ہے تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دانت کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے دانت کوئی گل یا سڑ جاتا ہے یا دانت کی جڑ کے اندر ورم اور سوزش ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ یہ گوش بغیرہ یا سکت گوش چیز کھانے سے جو دانت جو داڑ حمومی طور پر یہ داڑوں میں درد ہوتا ہے جو داڑ کے درد جو ہے کوئی ریشہ پھنس جاتا ہے تو یہ درد پیدا ہوتا ہے یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض لوگ دانتوں کی صفائی نہیں کرتے یعنی کئے کے دن تک مسواہ یا برش ورم نہیں کرتے تو یہ دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی دانت کے درد شروع ہو سکتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے اندر ترشی پیدا ہو جاتی ہے یعنی زیادہ لوگ کئی کھٹی چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ دانت کھٹے ہو جاتی ہیں دانتوں کے کھٹے ہونے کی وجہ سے بھی یہ دانتوں کے اندر درد پیدا ہو سکتا ہے اور اسی طرح کبھی لڑائی جھگڑے کے دوران جب ایسے کچھ چوٹ لگ جاتی ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی یہ دانت کے درد ہو سکتا ہے تو اس میں یہ اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اب علامات اس کی جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں علامات اس کی یہ ہوتی ہیں کہ جو مسکورہ داڑ یا دانت جو ہے وہاں پہ ورم اور سودش ہوتی ہے ورم اور سودش ہونے کی وجہ سے وہ جگہ درد کر رہی ہوتی ہے اصل میں وہ سائیڈوں سے جو مسودہ ہے وہاں پہ ورم اور سودش ہو جاتی ہے یا جڑ جو ہے جڑ کے اندر کیڑا ہوتا ہے وہ کیڑا کی وجہ سے اندر کیونکہ گل چکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ درد کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بات دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے کوئی چیز کھانے پینے لگے ہیں تو کھانے پینے کے دوران آپ کو محسوس ہوگا کہ میری جو ہے اس سائیڈ سے یعنی دانی سائیڈ پہ کر درد ہے تو میں وہاں پہ کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتا چبا نہیں سکتا یعنی تھوڑی سے بھی وہاں پہ اگر آپ وہاں دانتوں کے نیچے کوئی چیز لے کر جاتے ہیں تو وہ جگہ درد کی وجہ سے وہاں سے ٹیس اٹھتی ہے یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہ ہی کھاؤں دوسری سائیڈ سے کھانوں تو زیادہ بہتر ہے یعنی یہ اس کی علامات ہوتی ہیں اور اس طرح بعض دفعہ یہ درجہ شدت اختیار کر جاتا ہے اس کا کوئی علاج صحیح یقین طور پر لوگ نہیں کرتے تو یہ ورم جو ہے یہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ مسوروں میں ورم ہوتا ہے مسوروں کے ورم کی وجہ سے پھر یہ جو گال جو ہے یہ گال بھی سرکھی مائل ہو جاتی ہے وہاں پہ سوجن ہو جاتی ہے یعنی جہاں جس سائیڈ کا دار جو ہے وہ مسکورہ دار جو ہے وہ متورم ہے سوژش والی ہے درد والی ہے تو لازمی بات ہے وہاں کی جو گال والی سائیڈ ہے وہ بھی سوجی محسوس ہوگی اور سرکھی مائل محسوس ہوگی تو اب ہم نے اس کا کرنا کیا ہے کہ اس کے علاج کی طرف ہم کیسے توجہ دیں کہ ہم نے کیا علاج کرنا ہے تو اس میں علاج یہ ہے کہ آپ ممک جو ہے یہ ایک کپ پانی گرم کروا لیں ایک کپ گرم کار پانی کے اندر نمک ملا لیں نمک ملا لیں اس کی آپ پھلیاں کر سکتے ہیں یا لونگ آپ جانتے ہیں ہر گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں لونگ جو ہے یہ پانی کے اندر آپ وائل کریں اور اس کے ساتھ آپ پھلیاں کریں تو اس سے بھی درد میں افاقہ پیدا ہو جاتا ہے تو آج میں جو اس میں ایک اہم بات آپ کو بتانے لگوں جس سے انشاءاللہ یہ درد میں کافی افاقہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اگر کوئی اندر کیڑا وغیرہ موجود ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا بلکہ مر جائے گا تو اس میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ تماکو یہ آپ نے کسی بھی دکان سے جو یہ پان والی دکانی ہوتی ہے وہاں ان کے پاس تماکو موجود ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نے تھوڑا سا تماکو لینا ہے کم از کم آپ دو تین گرام تماکو لیں ایک پانی ایک کپ گرم پانی کریں اس کے اندر آپ یہ تماکو تھوڑا سا ایک دو گرام اس میں ڈال دیں اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بوائل کرنا چاہتے ہیں بشک بوائل بھی کرنے آپ نے اس پانی کے ساتھ کلیاں کرنی ہے یہ تکیبن آپ نے ہر دس منٹ کے بعد یعنی اگر درد شدت اختیار کر چکا ہے تو آپ نے ہر دس پندرہ منٹ کے بعد اس پانی کی کلیاں کرنی ہے آپ نے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیکھیں گے کہ جلد از جلد آپ کا جو درد ہے وہ دور ہو جائے گا اور آپ کا جو آپ کھانے پینے سے آپ بیزار ہے تو انشاءاللہ آپ پر اچھے طریقے سے کھانے پینے لگ جائیں گے آپ کی دانتوں کو جو درد ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارا میرا اور آپ کا حامل ناصر ہو